ہمزہ شہباز ہم پوری حکمات جاری کریں وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانا پاکستان بھی برباد کر دیا صوبے میں تین ماہ تک آئین کی پامالی ہوتی رہی ہم عوامی فلاح کے کام سے نہیں رکے مزید بولے پولس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہو رہی جرائم میں اضافے کے پیشے نظر پولس کی استعداد کار بڑھائیں گے حمزہ شہباز نے آج اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بولا لیا تحریک انصاف نے پنجاب اسیملی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکشن جاری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا مواقف اپنایا کہ لاہورہی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے مخصوص نشستوں پر جل نوٹیفیکشن جاری کیا جائے ملک میں طوانائی بہران سنگین شارٹ فال نو ہزار میگا وارٹ کے قریب پہنچ گیا بجلی کی طلب ریکارڈ تیس ہزار دو سو تین تیس میگا وارٹ تک پہنچ چکی شہری علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے دہی علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے سے تجاوز کر چکا زیادہ لاسز والے علاقوں میں بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ پاور ڈیویجن کے مطابق ملک کے بیشتر فیڈرز پر ٹرپنگ اور ترسلی نظام میں خرابیوں کا سامنا ہے نقصانات کے باعث دو ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی زائع ہو رہی ہے امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ سینتیس پیسے کمی انٹر بیک میں ڈالر دو سو پانچ روپیہ پچاس پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی دو سو چھے روپیہ پر فروخت ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا روز نیا مطالبہ اب نئی شرائط رکھ دیں جولائے میں بھی ڈالر آنے کے امکانات کم ہو گئے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف چار ہفتے اپنی شرائط پر عمل درامت کی مونیٹرنگ کرے گا ذری مبادلہ کرپشن روکنے کے سسٹم اور قیمتیں بڑھانے کے شیڈیور کی ڈائریکٹ مونیٹرنگ ہوگی شرائط پالیسی فریمورک کمفرٹ پیپر اور پالیسی میمورینڈم کے بعد سامنے آئی سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار کی وطن باپسی کی تیاری اسحاگڈار کو پاسپورٹ مل گیا راہنما مسلم لیگ نون نے پاسپورٹ لندن میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل کیا اسحاگڈار کا آئندہ ماہ پاکستان آ کر سینیٹر کے طور پر حل پوٹھانے کا اعلان جلائے میں مزید مہنگائی سیاستی بوہران میں اضافہ کرے گی سابرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں ابھی تک آئیم ایف کا حکم ناماؤ گریل لسٹ سے نہیں نکلے سوپر ٹیکس بھی غریبوں پر منتقل ہو گیا ہے لوگ گھرے روز سامان بیچ رہے ہیں اور بچوں کو سکول سے اٹھا رہے ہیں مہنگائی اور لوٹ شیڈنگ کے مارے عوام کو سڑکوں پر نکلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا وزیراعظم شہواز شریف کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے افغان شہریوں کے لیے ویزے میں تبدیلی کی منظوری دے دی پاکستانی سوارت خانہ اب موجودہ شہریت کی بنیاد پر افغان شہریوں کی ویزہ درخواستوں پر کاروائی کریں گے افغان ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کو اٹھالیس تھندوں کے اندر ایک سال تک کے لیے ویزہ مل جائے گا تحریک انصاف کے رانوماوں اور کارکنوں کے خلاف وقدمات خارج کرنے کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور آئیچ پولس کو یکم جلائے کے لیے نوٹس جاری کر دیا درخواست گزار یاسمین راشد نے موقف اپنایا کہ سیاسی احتجاج پر مقدمے کا اندراج آئین کے خلاف ورزی اور حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے پدھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور عصد عمر کی الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف دار درخواستوں پر سمات عید کے بعد تک منتبی قیام پاکستان کے ڈائیمٹ جوبلی پراز مالی شان شاد رہے پاکستان کے انوان سے خصوصی لوگ ہو جاری بفاقی وزیر اطلاعات مری مورنگزیب نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو مضبوط خود انساری فلاحی مملکت اور دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنائیں گے معاشر خود انساری کے ویزن سے نوجوان حقیقی معلوم قوم کے میمار بنیں گے نوجوان تعلیم روزگار کاروبار اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہر اول دستہ بنیں گے ملک میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ہونے لگا چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو اکتالیس افراد میں کرونا کی تشخیص ایک شخص نے دم توڑا مصبش ارہ ساڑھے تیم کیسے تک پہنچ گئی وپاکی وزارت سہت کی صوبوں کو کرونا کنٹرول کے لیے حجوم والی جگہ پر ماس کا استعمال یقینی بنانے کرونا ٹیسٹنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ بڑھانے کی ہدا ہے ناظرین لاہور ہائے کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کی حلف برداری کے خلاف کیس کی سامان پاکستان تحریک انصاف کی وکیل بیرسٹر علی زفر کے دلائل عدالت نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ منحارف فائقان کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کل ادم قرار دیا جائے حکم یہ ہے کہ منحارف فائقان کے ووٹ شمار نہ کیے جائیں آپ سپریم کورٹ کی تشریح پڑھ سکتے ہیں مزید کہا ہم انتخابات کل ادم قرار دے دیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل ادم کریں گے سوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائے کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کی حلف برداری کے خلاف کیس کی سامات سامات کا مزید حوال جانے گے شکیل سعید سے شکیل بتائے گا عدالت کی جانب سے مزید کیاری مارکس دیے گئے ہیں جی بلکل لاہور ہائی کورٹ کے مکشل جسیس طاقت علیہان کی سربراہی میں حمدہ شہباز کے خلاف دائد فاس کی سامات سالے بارہ بجے تک ملکی کر دی ہے پانچ سکر کی فینجر پول بینج کیس کی سامات کر رہا ہے سامات کے دوران تحریک انصاف کے رہنما بشارت راجہ سبتین خان بھی عدالت میں موجود ہیں عدالت کے روب روب تحریک انصاف کے راکین اسمبلی نے حمدہ شہباز سے خلاف لینے سے اقدام کو چیلنج کا دکھا ہے عدالت کے سامنے جو وکیل تحریک انصاف ہیں ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے تین مختلف خیسز ہیں جن میں سے خلاف کے خلاف ہے دوسرا الیکشن کاری دم قرار دینے کی درہاست ہے دوران سمات جسیس طاقت علیہان نے اس افسار کیا کہ صدر پاکستان کے جو رماز ہیں ان کو کس حوالے سے جو ہے وہ کاری دم قرار دیا جائے ان کے بصیر کا کہنا تھا کہ جو ہے جو ہے صدر مملکت اور گورنر پنجاب کو جو ہے وہ سنے بغیر جو ہے وہ عدالت اپنی ابزرویشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہے لہٰذا ان کو کاری دم قرار دی جانا ضروری ہے عدالت نے عزر صدیق ایڈوکیٹ سے اس افسار کیا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کاری دم قرار دیا جائے یہی استضاء ہے عدالت نے کہا کہ کل ہی ہم نے بحث سنی تو یہ ایک نئی استضاء جو ہے وہ سامنے آئی ہے مسلم جی قانون کے وکیل نے کہا کہ مارچ میں ریپسنس کیا تو اس وقت سے ہی قانون کے مطافق جو ہے وہ عمل درامہ در ہونا چاہیے تحریکی انصاف کے وکیل بریشتر علی زفد کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے سین طرح کی پیٹیشن ہیں ایک الیکشن سے متعلق ایک خلق سے متعلق اور تیسری جو ہے وہ غیر قانونی اقدامات سے متعلق جو ہے عدالت میں حمدہ شہباد کے وکیل کو محاسب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے چند سوالوں کے جوابات جو ہے وہ دینے ہیں اب تو پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم یہ سروج کر بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق جو ہے اب سے ہوگا یا ماضی سے ہوگا جسی شاہی جمیل نے جو ہے دران اس ماضی ماضی دیئے کہ ڈی سیٹ ہونے والے عراقین کا ریفرنس منڈی دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے معاملہ زیر سماد تھا وزیراعلا کا الیکشن ہوا تو سپریم کورٹ ان کا فیصلہ آیا ہم اس فیصلے کو کیسے نظر انداز کر دیں یہ فیصلہ ماضی پر اطلاق کرنا ہے آپ اس پوائنٹ پر جو ہے وہ عدالت کی معاونت کریں حمدہ شہباد کے وکیل نے کہا کہ میں نے اپنے تحریری دلائل میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے دیئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے مستقبل کے کیسز پر جو ہے وہ لاغو ہوں گے جسی شاہی جمیل نے دیماغ دیئے کہ اب سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے پر مذہر سانی جو ہے وہ کروائیں دوران اس مات عدالت نے مزید دیماغ دیئے کہ مارچ میں سپریم کورٹ کو تریسٹ ایک کی تشریح کے لیے ریفرنس جو ہے وہ بگھایا گیا تھا وزیراعلا کا انتحاب سولہ اپریل کو ہوا اگر ہم کہتے ہیں کہ آج نیا الیکشن کروا دیں دوسرا اگر ہم کہیں پتسیس کورٹ نکال کر الیکشن کروا دیں عدالت کا کہنا تک مطلق ممبران نے انتحابات کا بائیکارٹ کیا عدیم عدالت کے روب دور جو ہے وہ تلائل جاری تھے کہ عدالت نے ساڑھے بارہ بجے تک وقفہ کر دیا اب کیس کی سماد جو ہے دوبارہ ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ شروع ہوگی جی ساڑھے بارہ بجے دوبارہ سے اس کیس کی سماد کی جائے گی شکیل سعید اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ